السلام علیکم دوستو اسلام میں شبہ محراج یا لیلت المحراج کو ان پاکیزہ اور موزتی راتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشتالہ پر بلایا اور ان سے ملاقات کی اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو کوئی نہ کوئی موزت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے لا تعداد موجزوں سے نوازا اس میں سب سے خاص موجزہ شبہ محراج ہے اللہ تعالی سور بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے اردگرد ہم نے برکتے رکھی ہے ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائے بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے قرآن کریم میں سور عصرہ میں عصرہ اور محراج کے نام سے دو استعلاحات روحانی اور جسمانی سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تیہ کیے عصرہ کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا اور محراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا بلندی پر جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کو دو حصوں میں دیکھا پہلے حصے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جایا گیا اس مرحلے کو قرآن مجید میں عصرہ کہا گیا ہے اس محضاتی سفر کا آغاز حضرت جبریل علیہ وسلم سے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے تب جبریل علیہ وسلم نے انہیں جگایا اور انہیں بوراک نامی سفید جانور پر بیٹنے کی ہدایت کی اور وہ اس انوکی مقلوق پر ساوار ہوتی ہی اڑنا شروع کر دیئے بوراک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گیا بوراک گھوڑے جیسا جانور تھا لیکن گھوڑے سے چھوٹا تھا اور یہ اس نے طویل فاصلہ چند سیکنڈ میں تے کیا مسجد اقصہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے لوگ وہاں موجود ہیں جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ ان کو نماز پڑھائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دو رکعہ نماز پڑھائیں اور پھر دوسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر سفر کیے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر ایک ایک انبیاء سے ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے تمام انبیاء نے خوشی اور جوز کے ساتھ خوش آمدیت کہا ان سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خوش آمدیت ایک نیک نبی اور ایک نیک بھائی اور آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال ایک بیٹے کے طور پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یایہ علیہ السلام ملے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملے اور چوتے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام ملے اور پچھوے آسمان پر حضرت عارون علیہ السلام ملے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور ساتھوے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المامور لے جایا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں پوچھا جبرائیل علیہ السلام کو تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ بیت المامور ہے جہاں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور جو اس میں حاضر ہوتا ہے وہ کبھی اس نیامت میں حاضر نہیں ہو سکتا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتحہ لے گئے اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام روک گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ روک کیوں گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے کیونکہ کسی کو درک سے آگے جانے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ نے اس حد سے گزرنے کی شرف صفح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکشا ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کا توفہ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو پچاس مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی پر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پچاس سے کم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ امت اتنی بڑی تعداد میں نماز نہیں پڑھ سکے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس گئے یہاں تک کہ نماز کو پچاس سے کم کر کے صرف پچ مرتبہ کر دیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا کہ امت مسلمہ کو روزانہ پچاس نمازوں کے برابر ثواب ملے گا جو شخص پاس نمازوں کو پورے خلوص سے پڑھے گا اس محضاتی اور پاکیزہ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جانم بھی دکھایا اس سفر کی تکمیل کے بعد براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے گیا جہاں آپ سو رہے تھے اور یہ ایک رات میں سفر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کو اپنے بستر کی گرمی کا احساس ہوا یہ رات ایک بابرکت رات ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے ہم استقفار کرے اور ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالی نے ہمیں امت مسلمہ کو ہونے کے ناتی ادا کی ہے اور اللہ تعالی سب بہتر جانتا ہے السلام علیکم اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سبسکرائب کرنا بھول گئے تو سبسکرائب بھی کرتے جائیے